بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين صلات الصلاة والسلام علی شیئر المرسلین و خاتم اللہ اما بعد صحیب خاری باب کتاب الازان حدیث نمبر 769 اردو ترجمہ نماز زہر میں قرات کا بیان ہم سے ابو نعیم فضل بن و دکین نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے شیبان نے بیان کیا انہوں نے یحییٰ بن ابی قصیر سے بیان کیا انہوں نے عبداللہ بن ابی قطادہ سے انہوں نے اپنے باپ ابو قطادہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی پہلی دو رکتوں میں سورة فاتحہ اور ہر رکت میں ایک ایک صورت پڑھتے تھے ان میں بھی قرات کرتے تھے لیکن آخری دو رکتیں ہلکی پڑھاتے تھے کبھی کبھی ہم کو بھی کوئی آیت سنا دیا کرتے تھے اثر میں آف سے رسم سورة فاتحہ اور سورتیں پڑھتے تھے اس کی بھی پہلی دو رکتیں لمبی پڑھتے اسی طرح صبح کی نماز کی پہلی رکت لمبی کرتے اور دوسری ہلکی حدیث نمبر سات سو ساٹھ اردو ترجمہ ہم سے عمر بن حفظ نے بیان کیا کہا ہم سے میرے والد نے انہوں نے کہا کہ ہم سے سلیمان بن مہران آمش نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے عمرہ بن عمیر نے بیان کیا ابو معمر عبداللہ بن مخرب مخبرہ سے کہا کہ ہم نے خباب بن عرط سے پوچھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زہر میں قرات کیا کرتے تھے تو انہوں نے بتلایا کہ ہاں ہم نے پوچھا کہ آپ لوگوں کو کس طرح معلوم ہوتا تھا فرمایا کہ آپ کی داڑھی مبارک کے ہلنے سے حدیث نمبر سات سو اکسٹھ نماز عصر میں قرات کا بیان ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا کہا کہ ہم سے صفیان بن عینیہ نعامش سے انہوں نے عمرہ بن عمیر سے انہوں نے ابو معمر سے کہ میں نے خباب بن العرط رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زہر اور عصر کی نمازوں میں قرات کیا کرتے تھے تو انہوں نے کہا ہاں میں نے کہا کہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کرنے کو آپ لوگ کس طرح معلوم کر لیتے تھے پرمایا کہ آپ کی داڑھی مبارک کے ہلنے سے حدیث نمبر سات سو بیاسی ارجو ترجمہ ہم سے مکی بن ابراہیم نے بیان کیا انہوں نے حشام جستوائی سے انہوں نے یعیہ بن عبی قصیر سے انہوں نے عبداللہ بن عبی قطادہ سے انہوں نے اپنے باپ حضرت ابو قطادہ رضی اللہ عنہ سے لیکن نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم زغر اور عصر کی دو رقات میں سورة فاتحہ اور ایک ایک سورت پڑھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کوئی آیت ہمیں سنا بھی دیا کرتے حدیث نمبر سات سو ترسٹھ نماز مغرب میں قرآت کا بیان اردو ترجمہ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے ابن شہاب سے قبر دی انہوں نے عبیداللہ بن عبداللہ بن عدبہ سے بیان کیا انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ام فضل رضی اللہ عنہ ان کی ماں نے انہیں بل مرسلات عرفن پڑھتے ہوئے سنا پھر کہا اے بیٹے تم نے اس صورت کی تلاوت کر کے مجھے یاد دلا دیا میں آخری عمر میں آن رسول اللہ علیہ وسلم کو مغرب میں یہی صورت پڑھتے ہوئے سنتی دی حدیث نمبر سات سو چونسٹھ اردو ترجمہ ہم سے ابو عاصم نبیل نے بیان کیا انہوں نے عبد الملک ابن جریج سے انہوں نے ابن ابی ملکہ زہیر بن عبداللہ سے انہوں نے اروح بن زبیر سے انہوں نے مروان بن حکم سے اس نے کہا زید بن ثابت نے مجھے ٹوکا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم مغرب میں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو لمبی صورتوں میں سے ایک صورت پڑھتے ہوئے سنا حدیث نمبر سات سو پینسٹھ اردو ترجمہ نماز مغرب میں بلند آواز سے قرارات پڑھنا چاہیے ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا کہا کہ ہمیں امام مالک نے ابن شہاب سے خبر دی انہوں نے محمد بن جبیر بن مطعم سے انہوں نے اپنے باپ سے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب میں صورتور پڑھتے ہوئے سنا تھا حدیث نمبر سات سو چھانچن نماز عشاء میں بلند آواز سے قرارات پڑھنا ہم سے ابو نوان محمد بن فضل نے بیان کیا کہا کہ ہم سے مواطر بن سمبر سلیمان نے بیان کیا اپنے باپ سے انہوں نے بکر بن عبداللہ سے انہوں نے ابو رافع سے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابو حریر رضی اللہ عنہ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی اس میں آپ نے اس سماؤن شقت پڑھی اور سجدہ تلاوت کیا میں نے ان سے اس کے مطالق معلوم کیا تو بتلایا کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی اس آیت میں تلاوت کا سجدہ کیا ہے اور زندگی بھر میں اس میں سجدہ کروں گا یہاں تک کی میں آپ سے مل جاؤں حدیث نمبر سات سو سرسر اردو ترجمہ ہم سے ابو الولید حشام بن عبد الملک نے بیان کیا کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا عدی بن ثابت سے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے براہ بن عازف سے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ سفر میں تھے کہ عشاء کی دو پہلی رکعت میں سے کسی ایک رکعت میں آپ نے وطین وزیتون پڑھی حدیث نمبر سات سو اڑسٹھ نماز عشاء میں سجدہ کی صورت پڑھ رہا ہے ہم سے مزدد بن مسرحد نے بیان کیا کہا کہ ہم سے یزید بن زری نے بیان کیا کہا کہ ہم سے تیمین ابو بکر سے انہوں نے ابو رافے سے انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابو حریرہ زی اللہ عنہ کے ساتھ عشاء پڑھی آپ نے اس سمان شقت پڑھی اور سجدہ کیا اس پر میں نے کہا کہ یہ سجدہ کیسا ہے آپ نے جواب دیا کہ یہ صورت میں میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سجدہ کیا تھا اس لئے میں بھی ہمیشہ اس میں سجدہ کروں گا یہاں تک کی آپ سے مل جاؤں حدیث نمبر سات سون اتر نماز عشاء میں قرات کا بیان ہم سے خلاد بن یہیہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے معمر بن قدام نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے عدی بن ثابت نے کہا انہوں نے برا رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء میں پتین وزیتون پڑھتے سنا میں نے آپ سے زیادہ اچھی آواز یا اچھی قرات والا کسی کو نہیں پایا حدیث نمبر سات سو ستر عشاء کی پہلی دو رکعات لمبی اور آخری دو رکعات مقتصر کرنی چاہیے ہم سے سلمان بن حرب نے بیان کیا کہا کہ ہم سے شعبہ نے ابو عون بن ابو عون محمد بن عبداللہ شقفی سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے جابر بن سمرہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ امیر مومنین عمر رضی اللہ انہوں نے حضرت سعید بن ابی وقعر زنان سے کہا کہ آپ کی شکایت کوفے والوں نے تمام ہی باتوں میں کی ہے یہاں تک کی نماز میں ہی انہوں نے کہا کہ میرا عمل تو یہ ہے کہ پہلی دو رکعت میں قرات لمبی کرتا ہوں اور دوسری دو میں مقتصر جس طرح میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھائی تھی پڑھی تھی اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کرتا حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ کہتے ہو تم سے امید بھی اسی کی ہے یہ تھی صحیح بخاری باپ کتاب الرزان کی حدیث نمبر سات سو انسٹھ سے سات سو ستر تک کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سمات فرمایا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمر کرنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین